دو خونی قبلستان اور دو لڑکے ایک بھیانک داستان ڈر ابھی باقی ہے میں اس پہاڑی علاقے میں پہلی بار آیا تھا اسی لیے ابھی تک میں قدرتی حسن سے نعاشنا تھا شہر سے ملو دور یہ پہاڑی خوبصورت علاقہ واقعی بہت خوبصورت تھا میں اپنے ایک دوست کی شادی میں جا رہا تھا حالکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر اس کی حسن زیادہ اسرار کرنے پڑ مجھے مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا سڑک بھی سنسان تھی ہر طرف خاموشی نے قبضہ جمع رکھا تھا اچانک بھی سڑک پر میری گاڑی بند ہو گئی تو مجبوراً مجھے گاڑی سے نیچے اترنا پڑا اس دن ایک عجیب بات یہ ہوئی گاڑی کی بظاہر ہر شئے ٹھیک تھی کہیں کوئی بھی خرابی مجھے نظر نہ آئی پھر گاڑی بند ہونے کی وجہ سے میری سمجھ سے یہ بات بھی بالا تر تھی کافی دیر جدو جہت کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ گاڑی میں کوئی بڑی خرابی ہو گئی ہے جو میں تو اگلی سو زندگیوں تک بھی ٹھیک نہیں کر سکتا اجنبی علاقہ تھا اجنبی راستے تھے میں تو یہاں کسی بھی شئے سے واقف نہیں تھا اگر کہیں کوئی موٹر ورک شاپ تھی تو وہ بھی مجھے نہیں پتا تھا ایسے میں میرے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا کہ میں اپنے ایک دوست کو کال کر کے اسے اس سارے مسئلے سے آگا کروں لیکن سب سے بڑی عجیب بات تو یہ تھی کہ مجھے خود نہیں پتا تھا ابھی میں اسی کشم کشمے ہی مقتلا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو دو نوجوان لڑکے میری طرف ہی آ رہے تھے مجھے حیرت ہوئی کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں انسان تو کیا کسی جانور تک کا کوئی وجود نہیں تھا اور ایسے میں یہ دونوں دونوں میں آ کر مجھے سلام کیا سلام کا جواب دینے کے بعد انہوں نے گاڑی کے مسئلہ پوچھا تو میں نے بھی بے اختیار انہیں بتا دیا پھر ان میں سے ایک لڑکا گاڑی چیک کرنے لگا اور حیرت کی بات یہ تھی دو منٹ میں ہی گاڑی بلکل صحیح سلامت ہو گئی آپ کا نام کیا ہے بھائی میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا تو دو دونوں لڑکے پیچھے بیٹے ہوئے تھے انہیں بھی اسی علاقے تک جانا تھا جہاں میں جا رہا تھا انہوں نے مصرف مانگی اب انہوں نے میری گاڑی کا مسئلہ حل کر دیا تھا ایسے میں تو ان کو انکار کرنا انسانیت کے خلاف تھا کشف علی میں نے جواب دیا میرا نام احمد ہے اور اس کا نام آصف اب گاڑی تقریباً ایک آبادی میں داخل ہو چکی تھی وہاں پہاڑوں کے اوپر پتھروں سے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے لیکن کوئی انسان دور دور تک مجھے کہیں نظر نہ آیا شاید سردی کی وجہ سے اندر چھپے بیٹھے تھے میں نے خود اپنی طرف سے اندازہ لگا لیا عبادی بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی پھر میری گاڑی ایک قبرستان کے پاس والی سڑک پہ گزرنے لگی دور دور تک پھیلا قبرستان اپنے اندر ایک بہشت کا سما لیے ہوئے تھا وہاں لاکھوں لوگ عبدی نین سوئے ہوئے تھے آپ کو قبرستان سے ڈر لگتا ہے احمد نے تھوڑی دیر میں مجھ سے سوال کیا نہیں تو قبرستان سے بھلا ڈرنے کی کوئی بات ہے یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہے اور یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے میں نے سنجیدگی سے جواب دیا نہیں قبرستان ایک عبرت اور وحشت کا مقام ہے یہاں ہر انسان کو ڈرنا چاہیے وہ پھر اسرار انداز میں بولا نہیں مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیچ آیا جس کی وجہ سے میں قبرستان سے ڈروں آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا تو کیا کسی کے ساتھ تو پیش آیا ہوگا نہ قبرستان میں خطرناک روحیں ہوتی ہیں وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے میں بے اختیار ہسنے لگا یہ سب روحوں بھوت وغیرہ فلموں ڈراموں میں ہوتی ہیں اصل زندگی میں نہیں اچھا آپ کے ساتھ کبھی پیش آیا ایسا کوئی واقعہ میں نے سوال کیا میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں اس کے بعد آپ پھر کبھی نہیں کہہ سکو گے کہ آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا یہ آج سے تیس سال پہلے کا واقعہ ہے اسی گاؤں میں دو دوست رہتے تھے اصد اور فہد اصد شہر سے اپنے دوست فہد کے پاس اکثر چھٹیاں گزارنے آیا کرتا تھا اور اس دن وہ دونوں آرام سے خوبصورت پہاڑی پر ٹرہل رہے تھے پیچھے قبرستان تھا بہت بڑا قبرستان یار اصد یہ قبرستان بھی بڑی عجیب چیز ہے کل تک یہ لوگ ہماری طرح پیسہ کمانے میں گاڑیاں خریدنے میں یا بنگلے بنانے میں مصروف تھے وہی لوگ مرنے کے بعد در کی تصویر بن جاتے ہیں میں نہیں ڈرتا قبرستان سے خالی پتھروں سے بھلا کیا ہوتا ہے تم ایسا اس لئے کہہ رہے ہو کیونکہ تم ابھی تک اس قبرستان کی بھیانک حقیقت سے انجان ہو کیسی بھیانک حقیقت کچھ نہیں رہنے دوں فہد نے ٹالنے کی کوشش کی نہیں نہیں مجھے کیسی حقیقت ہے وہ بتاؤ دیکھو ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں آج تک رات کے وقت جو بھی اس قبرستان میں گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا اسد ہسنے لگا میں نہیں مانتا تم بھی مان لو کہ یہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے چلو ایسا کرتے ہیں ہم آج رات اس قبرستان میں جا کر دیکھتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آج یو اوکی تمہیں پتا بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو چلو گھر چلتے ہیں فہد نے گھبراتے ہوئے کہا نہیں اب تو بالکل بھی نہیں ابھی تو قبرستان کا بھوت دیکھنا باقی ہے اسد نے مزاق اُڑانے والے انداز میں کہا بے اوکوف مت بنو فہد یہ کوئی مزاق نہیں ہے آج تک جو بھی رات کے وقت اس قبرستان میں گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا چلو تمہیں جانا ہے تو جاؤ میں تو دیکھ کر ہی رہوں گا دیکھتا ہوں مجھے کیا ہوتا ہے وہ چاہ کر بھی اپنے بچپن کے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا اسے اسد کی زد کے سامنے مجبورہ رات کو اس قبرستان جانے کا فیصلہ کرنا ہی پڑا اس کے دل تھر تھر کاف رہا تھا سورج کو کالی رات نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا ہر طرف لرزا دینے والا اندھیرہ تھا وہ دونوں دو زندگی کے ایک ایسے بیانک مور پر کھڑے تھے جہاں سے واپس لوٹ جانا مشکل نہیں ناممکن تھا اچانک تیز ہوا چلی اور جیسے ہوا میں ایک آواز آ رہی ہو لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ فہد نے اسے سمجھانے کی ایک آخری کوشش کی مگر اسد کا فیصلہ ابھی بھی وہی تھا آر یا پار ہار یا جیت زندگی یا موت ان دونوں نے اپنا پہلا قدم اس قبوستان کے اندر رکھا نہ کوئی بجلی چمکی نہ کوئی طوفان آیا کچھ بھی تو نہیں تھا ڈر کی ایک شدید لہر دونوں کو چھوکر نکل گئی سارا قبوستان سنسان تھا دور دور تک کسی انسان تو کیا کسی پرندے کے بھی آواز نہ تھی دونوں کی نگاہیں ادھر ادھر کچھ تلاش کر رہی تھی شاید انہیں کسی کی تلاش تھی کسی جن یا بھو جو انسانوں کو کھا جاتا ہے رات کے ایک بج رہے تھے انہیں وہاں ٹھہرے ہوئے دو گھنٹے ہو گئے تھے لیکن انہیں کچھ بھی نہ ملا کوئی انسان کوئی جن کوئی بھوت کچھ نہیں دیکھا میں نے کہا تھا نا یہاں کچھ نہیں گاؤں والے تو ایسے ہی کہتے ہیں بکواس ابھی اس نے یہی بات کی تھی کہ اچانک ایک کالی بلی بھاگتے ہوئے ان کے پاس سے گزری اور ہوایں تیز تیز چلنے لگی آسمان پر بجلی چمکی جیسے کسی بہت بڑے توفان کا پتہ دے رہی ہو جیسے یہاں سب کچھ تباہ ہونے والا ہو پھر اسد کی نظر اچانک سامنے والی قبر پر پڑی قبر سے ایک سفید داری والا انسان جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے نکل رہا تھا یا اللہ یہ کیا ہے یہ کوئی خواب نہیں ایک حقیقت تھی وہ سب سج تھا فہد کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کاش وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہوتا کاش یہ سب جھوٹ ہو لیکن ایسا کچھ نہیں تھا وہ سفید کپڑوں والا بڑھا آدمی ان کے سامنے کھڑا تھا اور ان کے پاس بڑھ رہا تھا پھر بڑھتے بڑھتے وہ اچانک غائب ہو گیا نجانے کہاں چلا گیا کون تھا وہ اور کیا چاہتا تھا کہیں یہی تو سارے انسان نہیں کھاتا دوروں ڈر کے مارے کامتے لگے کہ ایسی دنیا میں ہم پہنچ گئے ہیں اسد اور فہد بھاگتے ہوئے اس قبرستان سے باہر جانا چاہتے تھے لیکن وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ اس قبرستان کا کوئی دروازہ نہیں تھا جس طرف جاؤ قبرے ہی قبرے تھی وہ دونوں تھک کر روک گئے پھر انہیں کسی کے چلے کی آواز آئی وہ آواز قریب ہوتی گئی دوروں نے جب پیچھے دیکھا تو جیسے تھماکہ ہوا ایسا مظر انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا نہ آسمان گرا نہ زمین پھٹی لیکن بہت کچھ ہو گیا سامنے ایک قبر پھٹی اس میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا اس کے پاس ایک سفید بڑے داتوں والی بڑھی عورت اس مردے کا خون پی رہی تھی وہ دونوں جلی جلی وہاں سے بھاگ گئے اور جا کر ایک قبر پر بیٹھ گئے انہیں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی شاید رات کے دو بج رہے تھے کہ انہیں پاس ہی سے کسی کے رونے کی آواز آئی دونوں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ایک اور بڑی عورت ایک قبر پر ماتھے کو ٹیکے ہوئے رو رہی تھی وہ کون تھی کیوں رو رہی تھی ان سب باتوں میں اب فہد اور اسد کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اچانک رونے کی آوازیں بڑھنے لگی تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے کون ہے میرا تیرے بات اب میں اس قدستان سے باہر کیسے نکلوں گی بڑی عورت روتے ہوئے یہ باتیں بھی کر رہی تھی اس کی باتیں سن کر اسد کو اس سے ہمدردی ہونے لگی شاید وہ بھی ان دونوں کی طرح کوئی مسافر تھی شاید وہ بھی یہاں آ کر پھز گئی تھی کون ہے آپ کیوں رو رہی ہے اسد اس کے قریب آ کر پیار سے پوچھ رہا تھا اس بڑی عورت نے اپنی کوئی دردھری کہانی سنائی پھر اسد اور فہد کی ہمدردی پا کر وہ انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بتانے لگی وہ بڑی عورت چلنے لگی اور وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اچانک ایک پھٹی ہوئی قبر کے پاس وہ عورت رک گئی اور اس بڑی عورت نے بتایا یہاں سے باہر جانے کا راستہ اسی قبر کے اندر ہے بڑی عورت قبر میں داخل ہو گئی وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے قبر میں آ گئے اچانک فہد کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی اس کے تو جیسے جسم کا خون سوک گیا اس کے پاؤں الٹے تھے مطلب وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بدرو تھی کوئی ڈائین چوڑیل تھی وہ دونوں جتنا تیز بھاگ سکتے تھے بھاگے انہیں اپنے پیچھے اس عورت کے ہسنے کی آواز سنائی دی ایک منٹ گاڑی روکے میں احمد کی آواز پر چونک گیا میں نے بریک لگا دی احمد گاڑی سے اتر کر سامنے سڑک پر لگے پانی کے نلکے سے پانی پی رہا تھا مجھے بھی پیاس کا احساس ہو گیا گلہ سوک رہا تھا میں نے بھی گاڑی سے اتر کر پانی پیا لیکن میری ساری توجہ اس وقت اس کہانی پر تھی جو احمد مجھے سنا رہا تھا گاڑی میں واپس بیٹھ کر میں نے تجسس سے احمد کو ایک بار وہ واقعہ سورانے کو کہا وہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر اس بیانہ قبرستان سے وہاں نکلنا چاہتے تھے ہواہیں تیز تیز چلنے لگی رات کی تاری کی اور زیادہ گہری ہو گئی آوازیں آ رہی تھی اور ان کے لیے سب کچھ نیا تھا آسمان پر تارے چبک رہے تھے لیکن وہ زیادہ دیر دکھائی نہیں دیئے کیونکہ ان کی جگہ بادلوں نے لے لی تھی اچارک بادل زور زور سے بڑسنے لگے محول میں عجیب بحشت چھا گئی لیکن وہ چلتے رہے کیونکہ ان کی منزل دور تھی بہت دور انہیں اس قبرستان سے باہر نکلنا تھا کسی بھی طرح کسی بھی قیمت پر بارش اور تیز ہو گئی ساتھ ہی ساتھ بربواری بھی شروع ہو گئی پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش کے قطرے خون میں تبدیل ہو گئے لگتا ہے قبرستان کو بھی علم ہو گیا وہ دونوں یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں اس لیے وہ ان کو روکنا چاہ رہا ہے چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی وہ دونوں بہت آگے آگے لیکن یہ قبرستان تو نا ختم ہونے والا تھا اچانک ایک قبر پھٹی اس میں ایک صفید جس نمدار ہوا وہ تنہوں ڈڑتے ہوئے چلتے رہے اور ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھتے رہے پھر کچھ آگے جا کر انہیں احساس ہوا ان کے سر پر لاکھوں کالے کوئے مندلا رہی ہیں ان کو اپنا آخری وقت دکھائی دے رہا تھا اب معاملہ حد سے زیادہ سنگین تھا ایسے لگتا تھا یہ سمہ بہت بڑا طوفان لے کر آئے گا بھاگ جانا چاہتے ہو تم دونوں موت سے بھی کبھی کوئی بھاگ سکا ہے پر تم لوگوں کا لگتا ہے اس قبرستان سے بھاگنا اتنا آسان ہے یہاں آتا انسان اپنی مرضی سے ہے لیکن جائے گا وہ ہماری مرضی سے پھر آوازیں آنا بند ہو گئیں بارج بھی تھم چکی تھی ماحول اکدم خاموش تھا اکثر خاموشی اپنے اندر ایک بہت بڑا طوفان لیے کھڑی ہوتی ہے بھاگتے بھاگتے اچانک وہ دونوں رک گئے ہر طرف سفید کفر میں ملبوس بدروہیں کھڑی تھی وہ روحیں بہت بھیانک تھی ان کے لمبے داند مو سے باہر نکلے ہوئے تھے ان کے مو سے خون ٹپک رہا تھا اور اپر آسمان پر کالی کموے مندلا رہے تھے اچانک ایک بہت بڑے قد والا آدمی ان کی طرف بڑھا ان دونوں کو ماننے کے لیے وہ دونوں پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتے تھی مگر پیچھے بھی وہی چوڑیلیں روحیں تھی ان لوگوں کے لیے نکلنے کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا بڑے قد والا وہ انسان آگے بڑھ کر اصد کو اپنے لمبے ہاتھوں سے اٹھا کر یا قبر میں لے گیا اور کچھ بیانک چہروں والے لوگ اصد کا خون پینے لگے فہد چلاتا رہا مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی تھوڑی ہی دیر میں اصد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا پھر اچانک وہ سب غائب ہو گئے وہاں اس قبرستان میں کوئی نہ تھا فہد اصد کی لاش پر سر رکھ کر رونے رگا کیوں رو رہے ہو فہد اس نے گردن اٹھا کر دیکھا سامنے اصد زندہ کڑا کہہ کہہ لگا رہا تھا اس نے ایک نظر سامنے بڑی لاش کو دیکھا اور ایک نظر اصد کی روح کو وہ یہ خوفناک منظر دیکھنے کی ہمبت نہ کر سکا اور دل کا دورہ پڑھنے سے وہیں اصد کی لاش پر گر گیا وہ دونوں دوست اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے اگلی صبح گاؤں والوں نے ان دونوں کی لاشیں قبرستان میں دیکھی اور آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا اس بھیانہ خونی قبرستان کے اندر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا احمد اپنی کہانی ختم کر چکا تھا میں نے بے اقینی کے ساتھ اسے دیکھا اور ایک سوال میرے ذہن میں بجلی کی طرح آیا میں نے پوچھا وہ دونوں تو مر گئے تھے پھر جب کسی کو نہیں پتہ چلا کہ قبرستان کے اندر اس اندھیری رات میں کیا ہوا ان دونوں کے ساتھ تو تمہیں کیسے پتا ہا 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 وہ دونوں ایک ساتھ ہسنا شروع ہو گئے کیونکہ وہ مرنے والا اسد میں ہوں اور فاہد میں ہوں ان دونوں کے موہ سے خون بہ رہا تھا لمبے لمبے داد تھے اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑتے میں میں تیزی سے گاڑی سے اتر کر بھاگا اور کئی میل تک میں دوڑتا چلا گیا پھر میں اسی راستے پر تھا جہاں سے میں گزرا تھا تو کیا دیکھتا ہوں وہاں نہ پانی کا نلکہ ہی اور نہ وہاں پر کوئی قبرستان ہے بلکہ وہاں کھید بنے ہوئے تھے اور لوگ وہاں پر کام کر رہے تھے کون تھے وہ لڑکی اور کیا تھا یہ سفر جو بھی تھا ایک گہرا سانس لے کر میں سڑک پر گر گیا میرے زندگی کا سب سے خوفناک سفر تھا یہ وہ خونی قبرستان اور وہ خونی روحیں میں آج تک نہیں بھول سکتا ہوں بھول سکتا ہوں میں آجتا ہوں موسیقی